بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرو ہب دیر ویرز آج کی ویڈیو ہائر کی آٹومیٹک واشنگ مشین پر بنای جارہی ہے یہ آپ کے سامنے ہائر آٹومیٹک واشنگ مشین HWM150A26 پندرہ کیجی کی یہ فل سائز ٹوپ لوڈ واشنگ مشین ہے 3D واش کے ساتھ ہے ون ٹچ اپریشن ہے اس میں زبردست قسم کی یہ آپ کو کالٹی وائز اور مٹیریل وائز بہت زبردست ایک پورڈکٹ ہے یہ اس کا موڈل ہے اور ون ٹچ اس لئے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں سارے فیچرز ہیں آپ نے کوک پہ لگانا ہے آپ نے ڈیلیکیٹ پہ لگانا ہے یا آپ نے اس کو نارمل موڈ پہ لگانا ہے ہیوی پہ لگانا ہے تو آپ اس کو بلینکٹ کا یا جو بھی چیز آپ نے اس میں کرنی ہے تو آپ اس میں ون ٹچ کے ذریعے آٹومیٹک یہ ساری سیلیکشن لے گی اور آپ کو اپنی پورڈکٹ یا اپنی کوئی بھی چیز ہوگی وہ واش کر کے دے گی اس کے علاوہ آپ اس میں واش کے الگ سے منٹس بھی چوز کر سکتے ہیں کتنی دیر اس میں واش ہو یا اس کے بعد پھر رائنز جو ہوتا ہے وہ کتنی دفعہ آپ نے کرنا ہے یا اگر آپ ون ٹچ میں جاتے ہیں تو وہ پھر اپنی مرضی سے جو کمپنی نے سیلیکٹ کی ہے چیزیں اس کے لئے تو وہ وہی چوز کرے گی لیکن اگر آپ اس کو ساری چیزیں سیلیکٹ کرتے ہیں یہ بہت زبردست چیز ہے سام ٹائم رائنز ایک دفعہ رائنز کرنے سے صرف وغیرہ صحیح طرح واش نکلتا نہیں بیچ میں سے تو اس لئے آپ دو دفعہ تین دفعہ بھی اس میں رائنز کی آپشن کر سکتے ہیں وارٹر لیول آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو وارٹر لیول کتنا چاہیے اس میں اس کے بعد پھر سپن ہے سپن آپ اپنی مرضی سے منٹس چوز کر سکتے ہیں نارملی طور پر جو سپنر ہوتے ہیں وہ پانچ منٹ لیتے ہیں لیکن اس میں چار منٹ پانچ منٹ چھ منٹ سات منٹ تک آپ اس کو سپن کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس کے بعد پھر اس میں پروگرام جو ہے یہ بیسیکلی وان ٹچ والے پروگرام ہے کہ آپ نے اس کو بلینکٹ اس میں کرنا ہے ڈیلیکیڈ موڈ کرنا ہے یا سلکے کپڑے ہیں یا ہیوی موڈ ہے تو آپ اس میں جسٹ اس کو سلیکٹ کریں گے پروگرام کو تو یہ باقی سارے اس کے فنکشنز جو بھی فیچرز ہیں وہ خود بخود چوز کرے گا آپ کو کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا آپ کو جسٹ آپ کے ڈرائے ہوئے کپڑے آپ کو وہ ظاہری بات ہے جس طرح کا موڈ ہوگا اتنے وہ منٹس لے گا اس حساب سے آپ کو اپنی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ڈرائے ہو کے واش ہو کے مل جائیں گی یہ دیکھیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ ایک پائپ دیا ہے جس کے ذریعے یہ پانی وارٹر سپلائی آپ کو ملے گی اور جو اس کا اندر والا ٹب ہے وہ سٹیل میں بنا ہوا ہے یہ دو اس کے باکسز ہیں ایک میں صرف جاتا ہے دوسرے میں آپ کوئی بھی سمیل کے لیے یا اچھی خوشبو کے لیے آپ اس میں کوئی بھی ڈیٹرجنٹ وغیرہ یا کوئی بھی مٹیریل یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں تین فیلٹر دیئے گئے ہیں جو کہ آپ کی زیادہ تر جو ہوتے ہیں بلینکٹ ٹائپ یا اس طرح کی کوئی جرسیاں وغیرہ ان میں چھوٹی چھوٹی کوئی روئی جمع ہو جاتی ہے وہ بیسیکلی اس فیلٹرز میں جمع ہو جاتی ہے تو یہ کافی بڑا کھلے سائز میں ہے پندرہ کیجی اس میں تقریباً دس سے پندرہ سوٹ بہ آسانی بڑے سوٹ جو ہیں وہ واش کیے جا سکتے ہیں یہ ٹاپ لارڈ واشنگ مشین ہے اس میں سمارٹ موو بھی ہے کہ آپ کا جب ڈرائر چل رہا ہوگا تو اگر آپ اس کا ڈکن اوپر اٹھاتے ہیں تو وہ ڈرائر جو ہے وہ رک جائے گا یہ ایک سیفٹی موڈ ہوتا ہے تاکہ کوئی خدا نہ خاصتہ نقصان نہ ہو سب سے جو ضروری بات ہے وہ آگئی پرائس کی پرائس اس کی بہت ریزنیبل ہے ہائر کی پرائسز اپنی تمام پرڈکٹس کی جو پرائسز ہیں انہوں نے بہت زیادہ لو رکھی ہوئی ہیں ہائر کی واشنگ مشین نے تقریباً تمام کمپنیز کو پیچھے چھوڑ دی ہے تقریباً ففٹی پرسنٹ جو شیر ہے آٹومیٹک واشنگ مشین کا مارکیٹ میں وہ ہائر لے رہے ہیں اب اس کی بات کی جائے پرائس کی تو پندرہ کیجی جو ہے ٹاپ لارڈ واشنگ مشین یہ جو ایک سو پچاس آٹھ سو چھبیس موڈل ہے یہ آپ کو ففٹی ایٹ تھاؤزنڈ میں یا سکسٹی تھاؤزنڈ میں ایریا وائز ڈیفرنٹ مل جاتی ہے یہ آپ کو آن لائن بھی مل جاتی ہے یہ آپ کو ہر تقریباً ہائر کا جو سمارٹ سٹور ہے ادھر سے مل جائے گی اس کے علاوہ تقریباً ہر بڑی مارکیٹ میں یہ آپ کو بہ آسانی مل جائے گی ڈیئر ویرز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پساندہ آ رہی ہے تو کانلی ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سیشن میں کمنٹس بھی ضرور دیں تاکہ ہم مزید ویڈیوز کس پرڈکٹس پہ لائے سکیں اور کس طرح امپرویمنٹ کر سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ